سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز صافیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ وہ آئے یہاں اور ہمارے ایک شارٹ نوٹس پہ آئے اور ہمیں سننے اس کے بعد میں اپنے چیرمن جناب عمران خان صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتبار کر کے مجھے سینٹ کے ٹکٹ سے نوازا اور میں ان تمام اپنی کمیٹی ممبران جو ہیں ان کا بھی شکر گزاروں جنہوں نے مجھ پہ ٹرست کی اور میں اسی زمن میں اپنے پی ٹی آئی کے تمام بلوچستان کے جو ورکرز ہیں جنہوں نے حق کے لئے آواز بلند کی ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزاروں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا چند دنوں سے ایک دو دن سے مختلف چینلز پہ کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ میرے پارٹی کی رکنیت کے حوالے سے جس کو میں اور میرے تمام ورکرز سب جانتے ہیں کہ یہ ایک منگڑت اور بے بنیاد پروفیگنڈا ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی ہے ہماری بڑی پارٹی ہے اس میں مسائل ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک جمہوری پارٹی بھی ہے ہماری جہاں ہم اپنے چیئرمن کو بلکل فرینکلی اور آزادانہ ماحول میں ان کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے اپنی تجاویز اور آرہ بھی ان کو دیئے ہیں بینگ ممبر آف سی ای سی میں بہت عرصے سے سی ای سی کا ممبر بھی رہا ہوں تو ہم نے ان کو آرہ سجیشن بھی دیئے ہر موڑ پہ تو یہ ان کا بڑا پن ہے اور آزمت کی نشانی ہے کہ انہوں نے ہماری تجاویز بھی آپ کین کر امانے ہیں اور اے اس وقام تک اللہ کےو ٹا قمچانے والے ہیں پر ایس وسلم میں آپ کو بتا لیو کہ ہماری ایک اس پرہ تحفہ میں ٹا تھیں اس کے بعد اکشو کازوں راکھوں اس میں اکشو کیا گیا تو اسی تہروں اگلے دینی اگلے دینی اگلے دینی اگلے دینی مجھے اگلے اگلے دینی 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 اور اس دورار میں میسے ذیتی اس کے بعد بھی مجھے میرے علم ٹیزہ جنگی سینئر وائس پیسڈنٹ ملچستان کا اور اس کے بعد سینئر وائس پیج میں ہر تیم سکولتار ہی جب سے چھتی جب سینئر وائس پیج میں اس کے بعد میں آپ کو ایک بات کو بتا دوں کہ میں ایک زبادار کارکول ممخاندار ہوں اس ٹین سے مجھے اچھاڑا چند دلیاں تھے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک زبادار ہی جب سے چھتی جب سکتی جاوی دوں اور اس کے بعد میں آپ کو متحد Darren جایر اور بمید کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پیج میں ایک زبادار ہی جب سے چھتی جایرے موسیقی 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 کے اہم ستون ہو اس آپ کو تو آپ کا آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ آپ ایک اچھی خبر کو ایک سچی خبر کو ایک مقام تک پہنچائیں تو یہ آپ کی جو اچھی صحافت کا انشاءاللہ ایک دلیل ہوگی اور اس کا اس کی وجہ سے آپ کی صحافت کا گراف اوپر چلا جائے گا تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے میربانی کچھ بھی ہو ایک خبر کی کم از کم تھوڑ اسی تصدیق کیا کریں وہ میری ایک عجزانہ ایک رہا ہے آپ لوگوں کی باقی تینکیو ویری مچ آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کو کئی سوال ہو تو میں یہ دانی کے لئے تھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پہلے بھی جو نامزدگی ہوئی تھی بینگ پارٹی ہم نے خان صاحب کی اس جو نومینیشن تھی ان کو ہم نے ایک تجویز دی ہمارے سارے کارکنوں نے ہمارے سارے ورکروں نے ہمارے سارے سینئرز نے تو ہماری پارلیمنٹیرینز نے ان کو ایک پیغام دیا کہ برائے میربانی آپ اس فیصلے کو تبدیل یا نظر ثانی اس پر کریں تو وہ خان صاحب نے ایک تبدیل کر کے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنے ورکر یا اس طرح ہو کر کے وہ بھی آپ کے خبروں کا بھی آپ کو علم ہے تو انہوں نے مجھے دیا تو برائے برائے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سینئرز کا ٹکٹ ہو یا نہ ہو کچھ ہو یا نہ ہو ہم خان صاحب کے پیروکار ہیں اور مخلص ان کے ساتھ کھڑیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان کا ہاتھ اس نیک کام میں بٹھائیں ان کا خان صاحب کا ساتھ دیں بس مجھے دیں مجھے دیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ پہلے تو کلیریفائی یہ کر دو کہ ابھی سادر وہ نہیں ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے بلوستان اسمبید پارلیمانی لیڈر ہے اور ہمارے پارٹی کے ایک اچھے سینئر ساتھی ہے ہمارے پارلی میں ٹھیڑین ہیں انہوں نے بڑا عرصہ سیاست میں گزارا ہے اور جہاں تک ان کی بات ہے وہ خود کھڑے نہیں ہوئے ازادی جمہوریت جمہوری حق ہے ہر انسان کا اور بھی ازاد لوگ جو جن کو ہماری طرف سے ٹکٹ ملنے کا ایک فیصلہ ہوا تھا وہ بھی آج ازاد ایسیت سے کھڑے ہیں تو اگر وہ بھی کھڑے ہیں ان کے بیٹے کھڑے ہیں ان کے بیٹے اگر کھڑے ہیں تو وہ اپنے اثر رسوخ پر ایک جمہوری آکھ ہے ان کا شاید وہ اس لئے کڑے ہوں تو باقی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے سارے ایمپی ایز جتنے بھی پاکستان تحریکی انصاف کے انشاءاللہ وہ بہت مخلص لوگ ہیں اور پارٹی کے ساتھ ہمدر دو وفادار لوگ ہیں جو خان صاحب نے فیصلہ کیا انشاءاللہ وہ ان کا ساتھ دیں گے آپ نے اس معاملے کو پارٹی میں اٹھانے کو فیصلہ کیا ہے یا پھر تاکستان کیا ذات کو دائے گی ہمارے سارے اپنی پارٹی کا بندہ کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں وہ آزادی سیت سے کڑے تو آزادی سیت سے کڑے ہونے پہ تو کوئی کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے وہ اگر آزاد وہ اگر پارٹی کے اس پہ کرتے تھے یا ان کے ہمارے اور پارٹی کے کوئی پارلیمنٹیرین اس طرح کوئی کرتا تھا پھر تو شاید اس کے اس کی آواز وہاں پہنچا دیتا لیکن چونکہ آزادی سیت سے کڑے ہیں میرے خیال میں کوئی اس طرح کی بات نہیں بنتی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری باپ پارٹی سے ہمارے اتحاد ہے مرکزی لیول پہ بھی ہے اور صوبائی لیول پہ بھی تو ان کے ساتھ ہماری ایڈجسمنٹ بالکل ہوئی ہے اور وہ چونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں وہ کسی کو بھی اگر وہ تجویز اور تائید کرے تو اس پہ خواتین کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کی ہے ایڈجسمنٹ تو اس میں کوئی تو مسئلہ تو میرے خیال میں نہیں ہے باقی ہماری اپنی اتحاد بلکل ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے جو ہماری ایڈجسمنٹ ہوئی ہے ووٹ کے حساب سے اس پہ بھی انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے دونوں پارٹیاں میرے خیال میں میرے ساتھ سارے ایمپی ایز انشاءاللہ کھڑے ہیں سب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ میں ان سے میری امید ہے توقع ہے کیونکہ ہم ایک پارٹی کے وہ ہمارے ایک پارٹی میں ایک منجوے سیاستدان ہے اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پارٹی میں پارٹی کے اصول اور پارٹی کا جو کی سیاست ہے وہ بخوبی ان سے آگا ہے تو انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں سب سے کہ ہمارے ایمپی ایز جتنے بھی ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے